سوپریم کورٹ ایسی کے ذریعے چن کر آنے والے آئی پی ایس آئی آرس ادھیکاریوں کو جہادی بتایا گیا یا جس دھنگ سے کہا گیا کہ یہ نوکر شاہی میں گھسپیٹ ہے مسلمانوں کی اس کو لے کر جس طرح سے شو چلے اس پر سنوائی چل رہی ہے سوپریم کورٹ نے روک لگائی تھی چار اپیسوڈ کے ٹیلی کاس کے بعد اب کیا ہے آج کیا معاملہ ہے آج معاملہ یہ ہے جو اخوار میں چھپا ہے دراصل معاملہ تو کل کا ہے کہ سوپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد سوپریم کورٹ کی طرف سے بار بار ہنٹر لگنے کے بعد سوپریم کورٹ کی طرف سے بہت تلک پرتکریہ کے بعد کیندر سرکار نے سودرشن ٹی وی کو نوٹس بھیجا ہے مطلب کیندر سرکار کی نیند تب کھلی ہے جب سوپریم کورٹ کی طرف سے بار بار ہنٹر پڑا ہے یہی شو یہی اپیسوڈز کیندر سرکار نے پہلے کلیر کر دیا تھا کیندر سرکار کو نوٹس ہائی کوٹ نے بھی دیا تھا دلی ہائی کوٹ نے جب دلی ہائی کوٹ نے پہلی بار پابندی لگائی تھی کیندر سرکار نے انہیں پرسارن کی اجازت یہ کہہ کر دے دی کہ آپ گائیڈ لائنز کا پالن کریے گا نہیں کریے گا تو کاروائی ہوگی اور یہ کہہ کر گیندھ ان کے پالے میں چھوڑ دیا گیا انہوں نے سودرشن ٹی وی نے ان کے مالک سوریش چوہان کے نے چار اپیسوڈ کا ٹنکے کی چوٹ پر پرسارن کیا اور انہوں نے کہا جو میں نے کہا اس پر قائم ہوں قومہ فلسٹاپ کے ساتھ اور اس کے بعد پرسارن کیا اس کے بعد سپریم کوٹ نے پرسارن پر روک لگائی بار بار سنوائی ہوئی اور کئی دنوں کے سنوائی کے بعد جب سپریم کوٹ نے فٹکار لگائی کہ سرکار نے کیندر سرکار نے اس معاملے میں کاروائی کیوں نہیں کی اور یہاں تک سنوائی کے دوران ایک بار سپریم کوٹ نے کہا دیا تھا سولیسیٹر جنرل نے جب بچاؤ کیا تو کیا سوچنا پرسارن منترالے نے دماغ کا استعمال کیا اس شو کے پرسارن کی عنومتی دینے سے پہلے تو اب کیندر سرکار نے نوٹس بھیجا ہے اور کیندر سرکار نے مانا ہے کہ صدرشن ٹی بی نے اس شو میں شوج کہیں کیونکہ دس اپیسوڈ ہے چار کا ٹیلی کاسٹ ہوا تیرہ جگہوں پر کوڈ آف کنڈکٹ کوڈ آف کیبل ٹی وی ایکٹ کا جو رول ہے جو قائدہ ہے اس کا وائلیسن کیا ہے اس کا اُلنگھن کیا ہے یہ خبر کئی اخواروں میں ہے لیکن ٹائمس آف انڈیا نے وستار سے چھاپا ہے اور لاپ کو لگ سکتا ہے اس خبر پر بار بار کیوں بات کرتا ہوں ہاں یہ ضروری ہے تو یہ پہلے پرنے پر ٹائمس آف انڈیا نے چھاپا ہے کہ سرکار نے مانا ہے اور یہ کیندر سرکار کی طرف سے سولیسیٹر جنرل نے سپریم کورٹ کو جانگاری دی کہ سرکار نے مانا ہے کہ اس معاملے میں اُلنگھن کیا گیا ہے جو جو کیبل ٹی وی ایکٹ ہے کیبل ٹی وی ایکٹ کے جو پرابدہ نے اس کا اُلنگھن کیا گیا ہے یہ سرکار نے مانا ہے یہ کئی اخوار میں خبر ہے اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ دراصل سرکار نے مانا کیا ہے اور یہ مانا اتنی بار ہنٹر پرنے کے بعد کیوں ہے یہ جیسے اخواروں میں خبر ہے نو بھارے ٹائمز میں پیج نمبر 11 پر ہر اخبار میں موٹے طور پر چھپا ہے کہ سپریم کورٹ نے جیسے یہاں ہے دخل نہ دیتے تو UPSC جہاد کا پرسارن ہو جاتا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم دخل نہیں دیتے تو یہ باقی اپیسوڈز کا بھی پرسارن ہو جاتا تو اس لیے اب جب آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ بہت دیر سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فلحال سنوائی روکی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اب کیندر سرکار نے نوٹس دیا چینل جواب دے گا اور کیا ایکشن لیتا ہے اس کے بعد اگلی سنوائی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے پانچ اکٹوبر لیکن کیندر سرکار نے کیا کہا ہے پورا ماملہ کیا ہے سنیے سمجھاتا ہوں میں آپ کو دراصل اس میں سپریم کورٹ میں اب تک جتنی بار سنوائی ہوئی ہر سنوائی کے دوران سولیسیٹر جنرل توشار مہتا جو کیندر سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں سودرشن ٹی وی کے ساتھ کھڑے تھے سودرشن ٹی وی کے کانٹینٹ کا بچاؤ کر رہے تھے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ ٹیلیویجن چینلز جب سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا دیا کہ کیا ٹیلیویجن چینلز کے کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سیلف ریگولیشن کا کوئی میکنیزم بنانے کی ضرورت ہے پانچ سدسیوں کی کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے تب بھی کیندر کی طرف سے بچاؤ کر کے کہا گیا ٹیلیویجن میں سب چھنگا ہے ڈیجٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی میں اپنی بات کا جکا ہوں لیکن اس معاملے میں کیا ہوا اور کیوں سپریم کورٹ کے ہنٹر کے بعد کیندر سرکار کی نیند کھلی اور کیندر سرکار نے سودرشن ٹی وی کو اتنا کی کیندر سرکار کی سرپرستی میں سودرشن ٹی وی کا یہ حوصلہ کیسے ہوا کہ سرکار سپریم کورٹ ہائی کورٹ کیبل ایکٹ سب کو نظر انداز کر کے نہ صرف اس نے چار اپیسوڈ کا پرسادن کیا بلکہ بار بار کہا کہ میں اپنے کہے پر قائم ہوں چاہے جس کو جو کرنا ہے کر لو یہی انداز تھا سودرشن ٹی وی کے مکھیا سورش چوہان کے کا سپریم کورٹ نے اس میں کہا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے کہا کیوں نہیں ایکزامن کیا گیا پہلے ان کے اپیسوڈز کو جس میں مسلمانوں کی گھسپیٹ کی بات کی گئی تب آئی بی منترالے نے بدھوار کو یہ ٹائمس آف انڈیا کی خبر کا میں لبو لواب بتا رہا ہوں تب آئی بی منترالے نے سوچنا پرسادن منترالے نے بدھوار کو سودرشن ٹی وی کو نوٹس جاری کیا منترالے نے تیرہ ایسے پوائنٹ بتائے جہاں سودرشن ٹی وی نے پرگرام کوڈ کا اولنگن کیا ہے سولیسٹر جنرل نے سپریم کوڈ کو یہ جانکاری دی کہ 28 ستمبر تک سودرشن سے سرکار نے جواب مانگا ہے یہ سرکار نے سپریم کوڈ کو بتایا ہے کوڈ سے اپیل کی گئی ہے کہ بہتر ہوگا تب تک سنبائی ٹال دی جائے جب تک چینل اپنا جواب نہ دے اور سمبندیت ادھکاری اپنا فیصلہ نہ لیں منترالے نے کہا کہ کی بل ٹی وی نیٹ ورکس رولز 1964 کا رول نمبر سکس کہتا ہے سن لیجے گا رول نمبر سکس کیا کہتا ہے اور یہ رول نمبر اور رول بک یہ کیندر سرکار کے ادھکاریوں کے پاس پہلے بھی تھا لیکن پہلے اس فائل کو دراج میں رکھ کر یا تو سو رہتے یا اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ رول کیا کہتا ہے ایکٹ کیا کہتا ہے پرابدھان کیا کہتا ہے اور چینل کیا چلاتا ہے تب جب وہ چینل سرکار بی جے پی یا اس طرح کے دکشن پنتھی ویچاروں کا پوشک ہو واحق میں خاص طور سے اس لیے کہتا ہے تو اس میں رول کیا کہتا ہے کوئی بھی کارکرم جو گوڈ ٹیسٹ میں نہ ہو میں اس کا ہندی موٹے طور پر اس رول کا بتا رہا ہوں جو کوئی بھی کارکرم جو گوڈ ٹیسٹ میں نہ ہو جس میں کوئی اصلیل کانٹینٹ ہو دیفیمیٹری اور فالس کانٹینٹ ہو ہاف ٹروت بتایا جا رہا ہو کسی دھرم یا سمودائے پر حملہ ہو جو کسی دھرمی گروپ کے بارے میں ایسی باتیں جس میں کہی جائے جس سے سامپردائی تناؤ بڑھے ایسا ماحول بنے یا اس طرح کی چیزیں بنے بگڑے اسے ٹیلیکاسٹ نہیں کیا جا سکتا موٹے طور پر اس رول نمبر سکس میں یہی کہا گیا اور اسی کا حوالہ دے کر اب ان کو نوٹیس بھیجا گیا اور پہلے اس رول کو دراج میں رکھ کر فائل میں بند کر کے اور اس کے بعد انہیں پرسارن کی انومتی دی گئی اب سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کہا ہوتا تو آپ نوٹیس نہیں بھیجتے اور ہم نے نہیں کہا ہوتا سپریم کورٹ نے داقل نہیں دیا ہوتا تو وہ باقی کے چھ اپیسوڈ کا بھی ٹیلیکاسٹ کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ نے ساپ ساپ کہا ہے اور اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے سدرشن کے ماملے میں سپریم کورٹ نے سرکار سے پوچھا تھا پہلے کہ کیوں ایکشن نہیں لیا گیا اور اس کے بعد کیوں گائیڈ لائن کا اولنگن کیا باقی چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ دیکھنا ہے کہ آپ سدرشن ٹی وی والے سوریش چوہان کے ساتھ کیا جب آپ سرکار کو دیتے ہیں اور دیکھنا ہے کہ سرکار اس پر ایکشن کیا لیتی ہے اور کیا ایکشن لے کر سرکار سپریم کورٹ کو خبر کرتی ہے یہ بھی بہت ہم ہے سپریم کورٹ نے ساپ ساپ کہا ہے چھل کپٹ ویمنس ایک دھرم کو ٹارگٹ بنانے کے لیے ایسے پروگرام بنائے جاتے ہیں بنائے گئے ہم کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ آف انڈیا ہونے کے ناتے اس کی انومتی نہیں دے سکتے یہ چار بار سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس چندرچوڑ اور ان کے ساتھ کے دو ججو نے کہا ہندو ملہوترا اور جسٹس جوسیف نے اب سرکار کیا کرتی ہے یہ بہت اہم ہے کیا سرکار لائسنس ان کا کینزل کرتی ہے کیا سرکار کچھ دنوں کے لیے ان کے چینل کو سسپینڈ کرتی ہے کیا سرکار ان کے ٹیلی کاسٹ پر پاوندی لگاتی ہے کیا سجا دیتی ہے سرکار یہ بہت مائنے رکھتا ہے کیونکہ سرکار کے پاس اس کے عدیقار ہیں کہ اگر انہوں نے کیول ایکٹ کا اولنگن کیا ہے اس طرح کے سامردائی کرکرم بنا کے یو پی ایسی جیسی سنسطح پر حملے کر کے اس کی ساخ پر سوال اٹھا کر دیش کے ایک بڑے سمودائی کو مسلم سمودائی کو ٹارگٹ کر کے مسلم سمودائی کے لوگ آئی ایس آئی پی ایس جو پریچھاؤں سے چن کر آتے ہیں انہیں جہادی بول کر جامعہ کے جہادی آپ کے جلے کے ڈی ایم بنیں گے ایسی مہم چلا کر اور سب سے بڑی بات سپریم کورٹ کی طرف سے بار بار اس کارکرم کی منشاہ اس کارکرم کے کانٹنٹ کو لے کر ہنٹر چلنے کے بعد سرکار کیا کرے گی کیا سرکار اپنی طرف سے کاروائی کرے گی یا پھر سپریم کورٹ ہی سرکار کی لاپروہی نظر انداز کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ بڑے فیصلے کرے گا اس کا انتظام رہے ہیں تو یہ بڑی خبر تھی اور اس پر میں نے پہلے بھی تین ویڈیو بنائے ہیں آپ تینوں ویڈیو دیکھئے گا آپ کو لگ سکتا ہے اس پر بار بار بات کیوں کرتا ہوں بار بار بات کرتا ہوں کیونکہ سوال سپریم کورٹ کے اس کہے کا بھی ہے اور سپریم کورٹ کے کہے کے بعد بھی سرکار کا سودرشن ٹی وی کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہے اور اس کے بعد سودرشن ٹی وی کے کانٹینٹ کے پرسارن کا ہے اس پرسارن میں دیش کے بھرو سمدائک کو نشانہ بنانے کا ہے اور اس سے بڑی بات کہ سودرشن ٹی وی کا بچاؤ کرتے کرتے سرکار کا ڈیجٹل پر انکش اور نکیل کسنے کی منشہ جتانے کا ہے ڈیجٹل میڈیا میں بہت خامیہ ہوں گی یقیناً ڈیجٹل میڈیا کے بہت بڑے برگ میں نفرت پھیلائے جاتا ہوگا یا ایسے کانٹینٹ چلتے ہیں انکنٹرول ہیں انینتریت ہیں اور ریگولیٹ کرنے کی کوئی گنجائز ہے تو ہونی چاہیے لیکن سوال اٹھتا ہے مکمل بات ہو بات یہ نہ ہو کہ ڈیجٹل انینتریت ہے اس کو ہم نینتریت کریں گے ٹی وی پوری طرح نینتریت ہے وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انینتریت مطلب ریگولیٹڈ ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹیلیویزن کیا کر رہا ہے آپ کے گھروں میں کیسے جہر بو رہا ہے آپ کے بچوں کو آپ کے پریوار کو آپ کے جہن میں جہر کی سوئی دے رہا ہے دن رات نفرت کے بیج ہر گھر میں ہر محلے میں ہر شاعر میں بو رہا ہے لیکن ٹیلیویزن سے سرکار کو کوئی دکت نہیں اس لئے بار بار یہ بات کرتا ہوں اور بیتے تین مہنے کا ہی ٹیلیویزن دیکھ لیجئے اور اس کے بعد کورونا جب ہوا دیش میں جب لوگ ڈان ہوا تب کا ٹیلیویزن دیکھ لیجئے وہاں سے لے کر اس چار مہنے پانچ مہنے کے سفر کا آقلن آپ کر لیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ ٹیلیویزن دن بھر دن بھر دن بھر کیا دکھا رہا ہے اور جب دکھا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی منشا کیا ہے لیکن اس مقصد اور منصہ میں سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ سرکار چاہتی ہے وہی سب ٹیلیویزن پر چلے جو چل رہا ہے کیونکہ سرکار کے خلاف اسنطوش کسانوں کا ویرود سنسد میں بپکش کا بائیکوٹ سنسد سے باہر بپکش کا دھرنا راشت پتی بھابن تک بپکش کا جانا یہ اخبار کی ہیڈ لائن تو ہے چینل پر نہیں ہے کیونکہ جب یہ خبر چلنے کا وقت آتا ہے یا جب ایسی خبریں ہوتی ہیں تو چینل پر ریا ہوتی ہے چینل پر سوشانت ہوتا ہے چینل پر جسٹس پر سوشانت کے نام پر راجنیتی ہوتی ہے اور اس کے بعد اب ان سی بی کی طرف سے یہ خبریں لیک ہونا اور اس کے بعد دن بھر بولیوڈ میں ڈرگ کو لے کر ایک مہم ایک نیریشن ایک ماحول بنانے کی